احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی پر فرد جرمائد کر دی گئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات احتساب عدالت راولپندی میں ہوئی آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات احتساب عدالت کے جج آزم خان نے کہا کہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی پر فرد جرمائد کرتے ہیں احتساب عدالت کے جج نے آصف علی زرداری کے وکیل پاروک ایچ نائک سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے چار شیٹ پڑھنی ہے تو پڑھ لیں عدالت نے اس افسار کیا کہ کیا ملزمان صحت جرم سے انکار کر رہے ہیں جس پر بتایا گیا کہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے یوسف رضا گلانی کے وکیل نے کہا کہ وزیر آزم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ سمری کی منظوری دے نیب نے اختیارات کے غلط استعمال کا غلط ریفرنس بنایا بعد ازاں یوسف رضا گلانی خود روز ٹرم پر آگئے اور موقف اپنایا کہ میں نے کبھی رولز کی خلاف کوئی کام نہیں کیا دوسری جانے توشہ خانہ ریفرنس میں نیب کی جانب سے سابق وزیر آزم نواز شریف کے حوالے سے رپورٹ اعتصاب عدالت پر جمع کر آئی گئی جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کو عدالت حاضر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی وہ جان بوجھ کر مفرور ہیں اس کے علاوہ نواز شریف کا مفرور قرار دینے کی کاروائی کو چالنج کرنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمام معاملات کے بارے میں آگا ہے اعتصاب عدالت نے سابق وزیر آزم نواز شریف کے پیشنا ہونے پر انہیں اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ گریفتاری بھی جاری کر دیے اور سات روز میں نواز شریف کی پاپٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں